جانگیر ترین اس میں پی ٹی آئی نے اگرچہ باقی جماعتوں سے زیادہ سیٹے لے لی تھی لیکن حکومت بنانے کے لیے جتنی سیٹے درکار ہوتی ہیں پی ٹی آئی اتنی سیٹے حاصل نہیں کر سکی یعنی بھاری اکثریت ایک سو بھتر سیٹے جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکی تو اس وعے سے حکومت بنانے میں بھی کافی ٹائم گزر گیا ہے بھی تک حکومت نہیں بن سکی تو اس سیٹے پورے کرنے کا نمبرز پورے کرنے کا جو ٹاسک تھا وہ جانگیر ترین کو دیا گیا چنانچہ جانگیر ترین نے آزاد امیدواروں پر بھاری سرمایہ کاری کی عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر تو وہ پچھلے کئی سالوں سے سرمایہ کاری کر رہے تھے لیکن ابھی حالیہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے انہوں نے آزاد امیدواروں پر جو بھاری سرمایہ کاری کی تو اس وعی سے ان کا ہر طرف آج کر چرچہ اور شہرت ہے اب یہاں پر ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جانگیر ترین اتنی دولت اس کے پاس کیسے آئی کیا یہ خاندانی طور پر اس طرح امیر ہے یعنی اس کے باپ دادا پردادا وہ امیر تھے یا یہ خود ہی ابھی اپنی یعنی پچھلی زندگی میں پچیس تیس سال میں یہ امیر بنا ہے ایک سوال یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جانگیر ترین کو پی ٹی آئی پر یا امران خان پر یا ازاد امیدواروں پر اتنی بھاری سرمایہ کاری کرنے پر کیا ملے گا یعنی وہ اتنی بھاری سرمایہ کاری کیوں کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کوئی بھی سرمایہ کار بے وقوف نہیں ہو سکتا وہ کسی مقصد کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے تو انہی دو سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو ملیں گے یہ نحاظ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں آپ کو تسلیب بخش جواب اس کے مل جائیں گے کہ جانگیر ترین امیر کیسے بنا اور یہ اتنی بھاری سرمایہ کاری کیوں کر رہا ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں ناظرین روزانہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کرپشن کرپشن کا باشن دینے والا آپ کو کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ نوے کی دہائی تک جانگیر ترین کے پاس کچھ نہیں تھا یہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک عام معمولی سا پرفیسر تھا آج جانگیر ترین پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے اب اس کی شگر ملوں سے ساٹھ ہزار ٹن پیداوار ہوتی ہے اور یہ ٹریڈنگ کارپوریشن کا سب سے بڑا کنٹریکٹر ہے جس نے پندرہ بیلین کی سرمایہ کاری سے آئی پی پی پلانٹ لگائے ناظرین یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتلائے گا کہ جنرنل مشرف کے دور حکومت میں جب جانگیر ترین وزیر بنا تو اس نے اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا مشرف کا دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور سیہ ترین دور تھا مشرف دور میں جس طرح آٹے اور چینی کا بہران آیا تھا شاید کبھی نہ آیا ہو چینی بلیک میں بھی ایک سو بیس رپے کلو ملتی تھی اور وہ بھی چار گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کر اس کی بنیادی وجہ شگر مل مالکان کی زخیرہ اندوزی تھی مشرف دور میں چینی بیس رپے کلو سے ایک سو بیس رپے کلو تک پہنچ گئی تھی بی بی سی کے مطابق رکن قومی سملی اور پرویز مشرف کے دور میں سابق وفاقی وزیر جانگیر ترین جے ڈی 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 شگر میلز کے مالک ہیں جنہوں نے چھیالیس ہزار نو سو بیس میٹرک ٹن چینی زخیرہ کی تھی اور اسی طرح دیگر مالکان نے مصنوعی بہران پیدا کر کے عربوں کمائے رپورٹ کے مطابق سن دوہزار تین اور دوہزار چار میں ترپن میلین میٹرک ٹن گناہ کاشت ہوا اور چار میلین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار ہوئی سن دوہزار چار اور دوہزار پانچ میں سنتالیس میٹرک ٹن گناہ کاشت کیا گیا اور تین اشاریہ ایک میلین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار ہوئی سن دوہزار پانچ اور چھے میں اکتالیس میلین میٹرک ٹن گناہ کاشت کیا گیا جبکہ چینی کی پیداوار صرف دو اشاریہ چار میلین ہوئی جبکہ اس سال چینی کی مانگ تین اشاریہ آٹھ میلین تھی گنے کی پیداوار میں کمی اور چینی کی زخیرہ اندوزی کی وجہ سے ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ایک میٹرک ٹن ایک ہزار کلو گرام کا ہوتا ہے اور اگر ایک کلو گرام پر بیس رپے بھی کمائے گئے ہوں تو یہ نیک کمائی دو ارب رپے سے کچھ ہی کم بنتی ہے اور اگر اکیس رپے کلو گرام کی چینی پینتالیس رپے بیچنے کا حساب لگایا جائے تو منافع چوبیس رپے یعنی دو ارب اٹیس کروڑ رپے بن جاتا ہے جہانگیر ترین نے چھیالیس ہزار نو سو بیس میٹرک ٹن چینی اپنے گداووں میں روک کر کوئی نو ارب اکتالیس کروڑ رپے کی بچت جیب میں ڈالی ناظرین اسی طرح جہانگیر ترین نے سپیریر ٹیکسٹائل میل کی مد میں حاصل کیا گیا دو سو سنتالیس میلین کا قرضہ اس وقت معاف کروایا کہ جب زفراللہ جمالی حکومت کو حکومت بنانے کے لیے صرف ایک ووٹ چاہیے تھا جی ہاں صرف ایک ووٹ اس وقت ایک ایک ووٹ قیمتی تھا اور سہولت دینے کے لیے یہ سرکلر جاری کیا گیا کہ جو شخص جمالی صاحب کو ووٹ کاسٹ کرے گا اس کے سارے قرضیں معاف کر دیے جائیں گے چنانچہ جہانگیر ترین نے فوراں پانسہ پڑھٹا اور زفراللہ جمالی کی کیبنٹ میں شامل ہو گیا کچھ عرصہ بعد حبیب بینک کی نجکاری ہوئی اور اسی دوران جہانگیر ترین نے اپنی دو سو سنتالیس بلین کی بیلنس شیٹ کلئر کروا لی روزانہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کرپشن کرپشن کا باشن دینے والا آپ کو کبھی اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ جہانگیر ترین مشرف دور میں اپنے اوپر سے چوبیس کروڑ کے قرضیں معاف کروائے روزانہ کنٹین کے خلاف باشن دینے والا آپ کو کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے تحت باہر سے کروڑوں ڈالر کی فنڈ آئی تھی تاکہ دہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر اور دیگر سہولتیں فراہم کی جا سکیں اس فنڈ سے جہانگیر ترین نے اپنی شوگر ملوں کی طرف جانے والی ساری سڑکے تعمیر کروائی مشرف کی حکومت ختم ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی جس کے بعد اپنے پیسے کے بلبوتے پر تحریک انصاف میں راج کرنے لگا اور جنرل سیکٹری بن گیا دھرنے میں اربوں روپے لاغت آئی پارٹی کا سیکٹری جنرل ہونے کے باعث اس کا بھی روپیہ خرچ ہوا اور اسی طرح پارٹی الیکشن میں ہونے والے خرچے میں بھی اس کا بہت ساس شیئر ہے یوں سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کے امیر ترین افراد میں جانگیر ترین سب سے پہلے نمبر پر ہے پارٹی پر انویسمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ جانگیر ترین ہی اس وقت تحریک انصاف میں سب سے زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ظاہر بات ہے اتنی بڑی اسامی کو کن کیسے جانے دے گا لیکن دوسری طرف جانگیر ترین بھی کوئی بے وقوف شخص نہیں ہے کہ بلا وجہ کہیں پر انویسمنٹ کرے جانگیر ترین نے اپنی اسی انویسمنٹ کی بدولت کیپی کے کان کونی کے تمام ٹھیکے حاصل کر لیے ناظرین یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ پولٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت کوئی بھی کمپنی سیاسی جماعتوں کو فرانس نہیں کر سکتی جبکہ جانگیر ترین اس وقت کیپی کے میں ٹی سی پی کے سب سے بڑے ٹھیکے دار ہیں تمام ٹھیکے جانگیر ترین کو کیوں دیئے گے عمران خان صاحب روزانہ کبھی کنٹینر پر کھڑے ہو کر تو کبھی ٹی وی پر آ کر توپوں کا رخ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ اپنے دائیں اور بائیں کھڑے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے موسیقی 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 موسیقی